السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو ابھی میں آپ کے ساتھ یہ اپنے گھر کے لئے کچھ چیزیں منگوائی ہیں تو وہ شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے یہ میں نے OXO کے یہ کنڈینر منگوائے ہیں ایمازون سے منگوائے ہیں تو ویسے تو یہ کافی مہنگی ہوتے ہیں سکسٹی سیونٹی کی رینج ہوتی ہے یہ میں نے کارٹ میں ڈال کے رکھے ہوتے ہیں تو ایمازون کی پرائزز ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ تو جیسے ہی اس کی اچھی ڈیل ملی مجھے سکسٹی پرسنٹ آف پہ یہ مجھے ٹانی فائل کہہ تو پھر میں نے آرڈر کر دیا تھا مرے پاس سب سپائسز کے لئے یہ ہی ہیں جب بھی مجھے اچھی ڈیل ملتی ہے تو ایک دو میں منگوائے لیتے ہیں یہ ون پوائن لیٹر کا ہے تو کچھ میرا جیسے خوشک دھنیا اور ہلدی بغیرہ جو ہوتی ہے وہ چھوٹے کنٹینرز میں تھے تو یہ میں نے دو اس کے لیے منگوائے ہیں ایک یہ ہے اور سیم اسی طرح کا ایک یہ ہے یہ اس طرح سے کھلتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے اور یہ اس طرح سے پھر ایر ٹائٹ ہو کے بند ہو جاتا ہے تو یہ دو کنٹینر میں نے منگوائے ہیں یہ میں نے ایمیزون سے منگوائے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ہوم سینٹر سے کچھ چیزیں منگوائے ہیں وہ ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ سب سے پہلے ہوم سینٹر سے میں نے یہ بلینکٹ منگوائے ہیں یہ ڈارک بلو کلر کا بلینکٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے یہ اس طرح سے اور یہ اندر سے ایسے اس طرح کا پہلے اورنج بیٹن بات سے مل جاتا تھا لیکن ابھی میں نے سب ان کی برانچز پر چیک کیا ہے تو مجھے نہیں ملا تو یہ مجھے ہوم سینٹر پر نظر آیا ہے تو یہ پھر میں نے ایک منگوائے لیا اور یہ سنگل بلینکٹ ہے اور یہ کافی دیکھیں بہت نارا میں بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہے اور بہت پتلا بھی نہیں ہے کیونکہ جدہ کا ویدر ایسا ہے کہ یہاں پہ گرمی بہت ہوتی ہے لیکن ایشی کی وجہ سے بلینکٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت موٹا بلینکٹ بھی نہیں چاہیے ہوتا تو اس لیے پھر یہ ایک یہ منگوائے میں نے اور ایک اور ہے ابھی وہ سامان میں سے نکلے گا تو پھر وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو ابھی ون بائی ون میں آپ کو چیزیں دکھا پھر اس کے بعد یہ خوکس مانگوائے ہیں میں نے دور کے اوپر لگانے کے لیے یہ ہم لوگ میں گھر میں شیفٹ ہوئے یہ دو ہیں ایک ہمارے روم کے لیے اور ایک بچوں کے بیٹ روم کے لیے تو یہاں پہ جو ہیں یہ کپڑے بغیرہ پورے گھر میں رولتے رہتے ہیں کپڑے ٹانگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس لیے یہ میں نے دور کے پیچھے لگانے کے لیے مانگوائے اس کے اوپر میرا بایا اور تولیے بغیرہ اور جو ایکسٹر کپڑے ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ لگا دیتا ہے بندہ اور محس پینی ہوتا گھر پہ تو اس لیے پھر میں نے ایک اپنے لیے اور ایک بچوں کے روم کے لیے دو مانگوائے تو یہ میرے خیال سے 35 ریال کا ملا تھا ہوم سینٹر پہ اکثر سیل چلتی رہتی ہے تقریباً سال کے بارہ مہینے ہی سیل رہتی ہے تو یہ 50 کچھ اس کی پرائز ہوتی ہے اور یہ سیل میں مجھے 35 کا مل گیا تھا پھر اس کے بعد یہ کارنرز کے پروٹیکٹرز مانگوائے ہیں میں نے مہم کے لیے کیونکہ مہم اب کرال کرنا شروع ہوگی ہے ماشاءاللہ اور کچھ دنوں میں پھر وہ چلنے لگے گی تو یہ جو فرنیچر کے کارنرز ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ لگانے کے لیے میں نے مانگوائے ہیں کیونکہ یہ بچے گرتے ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ چوٹ لگ جاتی ہے کارنرز سے عبداللہ بھی جب چھوٹا تھا تو اس کو بہت زیادہ چھوٹے لگتی تھیں تو اس کے لیے میں نے بہت سارے مانگوائے ہیں تاکہ یہ گھر پہ جتنے بھی کارنرز ہیں فرنیچر کے ان سب کے اوپر میں یہ لگا دوں گا پھر یہ میں نے ایک لیزی سوزن مانگوائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح آئل بغیرہ رکھنے کے لیے ویسے میں نے ٹری میں رکھا ہوا ہے لیکن ابھی یہ میں نے مانگوائے لیا ہے تو یہ یہ اچھا بھی لگتا ہے پڑا ہوا کاؤنٹر کے اوپر اور یہ اس طرح پھر گھوم جاتا ہے تو آسانی سے جو بھی چیز چاہیے ہو وہ بندرہ رکھ لیتا ہے تو یہاں پہ میں کوکنگ آئل آلیب آئل اور ہنی یہ چیزیں میں رکھتی ہوں چولے کے پاس کاؤنٹر کے اوپر تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر سیٹ ہو جائیں گی تو ایک یہ مانگوائے ہیں میں نے اس کے بعد پھر یہ ایک پیزا کا پین مانگوائے ہیں میں نے کیونکہ میرے پاس پراپر پین نہیں تھا پیزا بنانے کے لیے فرینک پین وغیرہ تھے میرے پاس دو تین دو اسی کے اندر میں بنا لیتی تھی تو یہ میں نے ایک پراپری جو ہے یہ مانگوائے لیا ہے آئیکیا میں میں نے دیکھا تو وہاں پہ بہت مہنگا تھا تو یہ میرے خالق سے کوئی بیس یا پچیس کا مل گیا ہے مجھے اور کافی بڑھا یہ تو یہ پھر میں نے آرڈر کر دیا تھا پھر اس کے بعد یہ ایک کنٹینرز کا سیٹ ہے فور کنٹینرز کا سیٹ ہے تو یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا تو یہ دیکھیں یہ ایر ٹائٹ کنٹینرز ہیں لیٹ کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے پیارے کنٹینرز یہ اکثر فیس بک کے ہوم سینٹر کے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو ایر ٹائجمنٹ تو اس میں یہ دیکھتی رہتی تھی میں کیونکہ مجھے اس طرح کے چوڑے پھلے مو والے برکن ہمیشہ اچھے لگتے وہ جو تنگ تنگ سے لمبے لمبے سے ہوتے ہیں وہ مجھے تو یہ تھرٹی فائیو یا تھرٹی نائن کے یہ چار ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ہے پرپل پھر یہ گرین ہے اس کے بعد پھر یہ بہت بہت رہے پلاسکک کے ہوں یہ پھر یہ پنک سا ہے لائٹ پنک سا کلر ہے اور پھر یہ بیچ کلر تو یہ چار ہیں اور اس کے ساتھ ان کی لیٹس ہیں تو یہ پورے گیرٹ ہے یہ بچا ہوا سالہ اور آٹا وغیرہ رکھنے کے لیے اور یہ تو کافی بڑھا یہ دیکھیں تو بہت اچھے ہینڈی رہیں گے یہ ویسے میرے پاس آئیکیا کے کنٹینرز ہیں دوسرے لیکن یہ جب بھی میں دیکھتی تھی تو مجھے بڑے پیارے لگتے تھے تو یہ اس لیے پھر میں نے یہ ایک سیٹ منگوایا ہے اس کے بعد یہ کچھ چمچ منگوایا ہے میں نے یہ دیکھیں اس طرح کہ میرے پاس ایک آدھی تھا تو جب وہ گندے ہوتے ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے کوئی چیز تلنی وغیرہ ہو اور چابلوں کے لیے بھی تو ایک یہ منگوایا ہے میں نے یہ اسی طرح آفر میں ساتھ ساتھ اٹھائٹ ریال کے مل گئے ہیں مجھے اور اس کے بعد یہ ایک بڑا پیارہ ہے لکڑی کا یہ دیکھیں لمبی کی ڈنڈی والا یہ کھانا پکانے کے لیے جو ہے یہ کافی اچھا اس کے علاوہ یہ ایک یہ دیکھیں یہ پانچ ریال کا ہے تو یہ بھی مجھے کافی اچھا لگا تھا پراتے بغیرہ بنانے کے لیے تو ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ پھر یہ ایک سرونگ سپون ہے چابلوں کے لیے اس کے علاوہ پھر یہ ایک اور سرونگ سپون ہے یہ تھے چھوٹے چھوٹے نظر آئے تھے لیکن یہ کافی بڑے ہیں پکچر میں یہ بہت چھوٹے چھوٹے کا دیا تھے یہ کافی اچھا دیکھیں بھاری سرونگ سپون ہے بہت اچھا اس کے علاوہ پھر یہ ہے یہ بھی ایک سرونگ سپون ہے پھر وہ جو پروٹیکٹرز میں نے منگوائے تھے کورنر پروٹیکٹر یہ ایک اور پیکٹ نکتا ہے یہ میرے خیل سے میں نے تین پیکٹ منگوائے تھے یہ سکس یا سیون ریال کا ایچ ہے پھر اس کے علاوہ یہ ایڈہیسیف ریموو بل ہکس ہیں یہ دیوار پہ کچھ بھی ٹانگ نہ ہو کینچیاں مغیرہ ٹانگنے کے لیے کچن میں اور باتنوں میں کوئی چیزیں لگانے ہو تو یہ چپکا کے اور اس کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا والا منگوائے میں نے ہلکی چیزوں کے لیے ویسے یہ بھی ون کے جی تک کر سکتے ہیں اور یہ ٹو کے جی والا ایک بڑا اس کے اوپر تولیہ بھی ٹانگ سکتے ہیں اس کا وزن بھی یہ برداش کر لیتا ہے یہ ٹو کے جی والا تو یہ تھی چیزیں باقی اب میرے خیال اور یہ دوسرا بلینکٹ ہے وہ ایک گلو کلر کا تھا اور یہ ایک بیچ پنگ سا کلر ہے تو ایک یہ والا میں نے منگوائے تو بہت اچھے ہیں یہ بلینکٹ یہ میرے خیال سے ون تھرٹی کریں تو بس یہی تھی میری ٹوٹل جو ہوم سینٹر سے اور ایمازون سے جو میں نے چیزیں منگوائی تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ